سکھ دھرم کے دس گروہوں میں جو سب سے زیادہ لوکپری ہوئے ہیں وہ نانک ہیں اس کی ایک وجہ سمبھوتہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے مت کا پرچار پوری دنیا میں گھوم گھوم کر کیا ہے کئی دیشوں میں ان کی یاتراؤں کے پرمان ملتے ہیں مسئلن تبریز میں بنا ان کا درویشی چتر باکو کے مندروں میں ان کا مول منتر اتیادی اتیادی وہ اتنے لوکپری ہوئے ہیں کہ ان کے بیبھن دیشوں میں بیبھن نام پرچلیت ہیں سری لنکا میں وہ نانکا چارے کے نام سے جانے جاتے ہیں نیپال میں انہیں نانک رشی کہا گیا چین میں بابا فوسا سککیم اور بھٹان میں گرو ریم پوچے روس میں نانک قدمدار عراق میں نانک پیر مصر میں نانک ولی سعودی عرب میں ولی رند یعنی وہ اتنے لوکپری ہوئے پورے وشو میں جو مانوتہ کا سندیش انہوں نے دیا وہ پوری دنیا کے لیے آج بہت ہی لابکاری سدھ ہو رہا ہے حج یاترہ پر مکہ مدینہ جب وہ پہنچتے ہیں اس سمیے کے ایک بڑی پرسدھ گھٹنا سے ان کا نام جڑ گیا ہے کیونکہ اپنے پیر وہ کعبہ کی مسجد کی طرف کر کے سو گئے تھے اور مولا نے انہیں ڈانٹا تھا کہ کافر اللہ کے گھر کو سجدہ کرتے ہیں تو پاؤں ادھر دکھاتا ہے نانک بولے تھے کہ میری ٹانگیں کرپا کر ادھر کر دیجئے جدھر خدا کا گھر نہ ہو اور لو وہ گھسیٹتا پھرا جدھر بھی بابا جی کے پیر گھوماتا مولوی کو ادھر ہی مسجد گھومتی نظر آتی تو لوگوں کو جھوٹے دھارمک دکھاموں آڈمبروں بھرموں سے اُبارنے کے لیے ہی تو دھرتی پر آیا تھا نانک اس لیے انہیں اوتار مانتے ہیں کیونکہ بچپن سے ہی کچھ چمتکاری لکشن دکھنے لگے تھے جیسے بہین سے چرانے آئے بالک نانک کو نید آئی تو کھیتوں کی میڑ پر سو گیا تیز دھوپ چہرے پر پڑھنے لگی تو ایک ناغ ساپ نکلا اور اس نے آ کر چھایا کی یہ درش گاؤں کے جمیندار رائے بلار نے اپنی ساگی آنکھوں دیکھا تو مرید ہو گیا وہ مسلمان تھا پر نانک پر اسے یقین تھا کہ یہ اللہ کا بھیجا کوئی پیغمبر ہے کہتے ہیں اس نے اپنی آدھی جمین نانک کے نام پر کر دی جو آج بھی پاکستان کے ننکانہ صاحب گردوارے کی جائداد ہے وہی پرانا تلونڈی جہاں بابا نانک کا جنب ہوا چودہ سو انہتر اسوی میں تب کہ ہندوستان کی حالت کچھ جائزہ ہمیں ایک روسی یاتری جس کا نام تھا افناسی نکیتین اس کی ڈائری سے مل جاتا ہے اس نے بہت بار خوراسان اور مسلمانوں کا ذکر کیا ہے خوراسان وہیں سے بابر بھی آیا تھا جسے رانا سانگا نے ابراہیم لوڈی کو سبق سکھانے کے لیے کرائے پر بلایا تھا پانی پت کی پہلی لڑائی پندرہ سو چھبیس میں ہوئی تھی تب نانک کی عمر سنتاون ورش کی ہو گئی تھی جیت کے بعد بابر نے جو قتلیام مچایا اپنے ساشن کو پکا کرنے کے لیے مجبوط کرنے کے لیے تو اس میں لوڈی بانس کا تو سفایہ ہوا ہی جو عام آدمی تھا اس پر بھی بابر کی اتیچار جور شورش ہونے لگے اسے اپنی سلطنت کو پکا کرنے میں بہت کچھ ناجائز بھی کرنا پڑا جتنے سادو فقیر سنت آشموں اور دلی کی گلیوں میں اسے گھومتے ملتے اسے پر کامچور نظر آتے اور کہتے ہیں کہ ان سب کو پابر نے جیل خانے میں بھر دیا اور انہیں اناج پیسنے کے لیے چکیاں بکڑا دیں گرو گرند صاحب میں نانک کے چار سبد ملتے ہیں جنہیں بابر وانی کے نام سے جانا جاتا ہے گرو گرند صاحب کے انگ تین سو ساٹھ پر آشا راگ میں ان کا ایک سبد درج ہے خورا سان خسمانہ کیا ہندوستان ڈرائیا آپے دوست ندہی کرتا جم کر مگل چاہایا اتی مار پئی کرلانے تینکی درد نہ آیا کہتے ہیں گرو نانک سے بابر کا سامنا ہوا اور نانک نے کہا بابر تو بابر نہیں تو جابر ہے اور اسی میں ان کا جو دوسرا سبد ملتا ہے اس میں راگ تلنگ میں ان کی بانی درج ہے وہ کہتے ہیں کہ خسم کی بانی جب ان کی بانی دھرگی بانی اس میں یہ سبد ہے کہ پاپ کی جنج لے کابلوں دھایا جوری منگے دانوے لالو جیسی میں آئی خسم کی بانی دیش کی حالات کا اُلےخ اس طرح کرتے ہیں کہ دھرم سرم دوئی چھپ کھلوتے کور پھرے پر دانوے لالو کاجیاں بامنا دی گل تھکی آنند پڑے شیطان بے لالو یہ پہلی بار ہندوستان شبد کا استعمال اگر کسی شاہدت میں ہوا ہے تو نانک نے اسے درج کیا ہے اپنی وانی میں اور ودیشی آکرانتہ کے خلاف آواز اٹھانے کا ساہز کسی نے کیا ہے تو وہ نانک نے کہتے ہیں بابر کی جیل کھانے میں نانک کی سمادھی لگ گئی چکی سوئیں ہی گھوم رہی تھی ست کرتار ست کرتار کہتے ساری سادھو منڈلی نام رسم ڈوبی ہوئی تھی اور دانے خود و خود پس رہے تھے اس کرامات کو جیل کے کارندوں نے اچمبے سے دیکھا اور بھلا لائے بابر کو بابر بھی ہرے حیران پریشان اس عجوبے کو دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہا تھا اس نے نانک سے معافی مانگی اور تب سے فقیروں کو تنگ کرنا چھوڑ دیا نانک کے اپدیسوں پر عمل کرنے لگا سچا مسلمان بننے لگا اتنا سچا کہ اتحاس میں ایک واقعہ درج ہے اس کے بیمار بیٹے ہمائیوں کا جو مر جاتا پر بابر نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری جان لے لے پر اس کی جان بخشتے اور کہتے ہیں کہ ہمائیوں بچ گیا خیر جہاں تک نانک کا سوال ہے تو ان کی کسی بجھب سے دشمنی تو تھی نہیں کسی بھی بجھب کے پرتی کوئی بھی نندہ کا واقعہ ان کی وانی میں نہیں ملتا مسکین جی نے بھی کہا ہے ساری زندگی اکٹھا کرداریا جگت بالے تے مردانے نو ہندو تے مسلم نو کٹھا کرداریا پر مور کھان دے حد کدرے گرنانک تی چدر آگئی وند کے رکھ دیتے گرنانک نو تے نا وند سکے چدر وندی گئی پتہ کتھے وندی گئی چدر کردار پر دے دیرے بابے نانک تو سامنے کردار پر پرں زندگی اواز ادھر آن دی ادھر دی اواز ادھر دا منک ادھر نہیں آس ادھر دا منک ادھر نہیں آس ادھر ستھان تے گرنانک دی چدر دے دو ٹکڑے ہوئے اتھو ہی ملک دے دو ٹکڑے ہوگئے اتھو ہی ہوئے مسلمانہ نے دب کے قبر بنائی راوی دے کنڈے تھے ہندوہ نے جلا کے مڑی بنائی ربنو اے گل قبول نہیں سی راتنو راوی دا پانی چڑیا طوفان آیا ہڑا آیا کہ درے میں بڑا زور دا بے گیا مڑی بھی بے گئی تے قبر بھی بے گئی پائیسہ بھائی سنتوک سنگ جی کہنے نے بابا مڑی نا گور گرو انگد کے ہیے مائے پونست سنگت اور نشدے نہ بس بو میں کروں مڑیاں چھ لب دے پائے ہو گرنانک نا گرو انگد دے جی دے ہر دے چھ لکو سنگد دے چھ لبو شبد دے چھ لبو کتھے لب دے پائے ہو کتھے پہ جان دے ہو جو اتنے نکٹ ورتی سنکول رین والے نہ ہندو سمجھے نہ مسلم سمجھے کون سمجھے ہے مسلمان کو سچا مسلمان ہندو کو سچا ہندو بنانے میں ہی تو نانک اپنے دھرم پرچار میں مہتو دے رہے تھے وہ کرت کر نام جب ون چھک یہ تین سے دھانتوں پر عمل کرنے کو پوری مانوزیاتی کو سمبودت کر رہے تھے پوری طرح انسانیت کے لئے سمرپت ان کی زندگی نے آواز اٹھائی تو ستہ کے جلموں کے خلاف نیچ لوگوں پر کہر برپانے والی ساماجی پیوستہ کے خلاف نیا یالے کے دھاندنیوں کے خلاف ان کی طرف داری سماج کے سب سے انٹم آدمی کے ساتھ ہے اور اسے پر درج کرتے ہیں اور یہی تو نانک کی خاصیت ہے کہ بینہ کوئی ہتھیار اٹھائے انہوں نے وچاروں سے کرانتی کر دی موسیقی موسیقی موسیقی